سولا ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین الَّذِي نَوَّرَ قُلُوبَنَا بِشُوَعِ يَنْوَارِ الْمَحَبَّةِ الْعَلَوِيَّةِ وَجَعَلَنَا مِنَ الْمَتَمَسِّكِينَ بِبِلَایَةِ الْمُرْتَعْضَوِيَّةِ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ مَبَدَّتُهُ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ وَالْعَجَمِيَّةِ الصلاة والسلام والتحیت والکرام على مبلغ رسالات الالہیہ مولانا ومولا الصخلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وَالِقَيْبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ اَمَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَتَابِهِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي بَيُوتٍ عَضٍ اللَّهُ انْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ جَسَبِّحُ لَهُ بِالْغُدُوبِ وَالْعَاصَالِ ایک سلوات عرض محمد مالکِ کائنات اپنی مقدس اور پاکیز ہے کتاب قرآنِ مجید کے سورِ نور میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی جس بات کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے آریانِ قرآن اور مفسرین اس مفہوم اور اس مراد کو سمجھنے کی کوشش کریں جو قرآنِ مجید کہہ رہا ہے جن مکانوں میں صبح و شام خدا کی تسبیح ہوتی ہے خدا کا تذکرہ ہوتا ہے ان مکانوں کی عظمت و فضیلت کے اعلان کرنے کا خدا حکم دیتا ہے جن مکانوں میں خدا کی تسبیح ہوتی ہے جن مکانوں میں خدا کا تذکرہ ہوتا ہے ان مکانوں کی فضیلت کا اعلان کرنا یہ حکم خدا ہے تو جب مکان جہاں پر اللہ کا تذکرہ ہو اور اللہ کی تسبیح ہو اس مکان کی فضیلت کے اعلان کا جب قرآن حکم دیتا ہے تو جو لوگ تسبیح خدا کرتے ہیں جو لوگ تذکرہ الہی کرتے ہیں پھر ان کی فضیلت کیا ہوگی لہذا تفسیروں میں ہے روایات میں ہے کہ جب یہ آئے کریمہ نازل ہوئی ہے تو اصحابے کرام حضور سرور کائنات خطی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے اور ان میں سے کسی صحابی نے پوچھا گیا رسول اللہ وہ کون سے مکانات ہیں جن کی فضیلتوں کے اعلان کرنے کا خدا حکم دیتا ہے وہ کون سے مکانات ہیں پیغمبر نے جواب دیا ویوت الانبیاء انبیاء کے مکانات ہیں جن کی فضیلتوں کے اعلان کرنے کا خدا حکم دیتا ہے راوی کہتا ہے کہ وہاں پر بیٹھے ہوئی ایک صاحب تھے ان کو کھجلی بہت ہوتی تھی وہ ان سے رہا نہیں گیا انہوں نے فوراں جناب شہدادی کے مکان کی طرف اشارہ کیا کہا اور یا رسول اللہ اور یہ گھر تو پیغمبر کہتے ہیں یہ گھر تو انبیاء کے بھی گھر سے کہیں زیادہ افضل ہے یہ زہرہ کا گھر ہے یہ انبیاء کے بھی مکانوں سے کہیں زیادہ افضل ہے انبیاء کے مکانوں میں فقط تسبیح خدا ہوتی تھی زہرہ کا گھر وہ ہے جہاں تسبیح خدا بھی ہوتی ہے تو چکی بھی چلتی ہے تو تسبیح کی صدا آتی ہے یہاں سے مقصد انبیاء کو بیان کیا جاتا ہے یہاں سے انبیاء کے مقصدوں کو بچایا جاتا ہے یہ زہرہ کا گھر ہے عزید آنگرامی پوچھنے والے نے پوچھ کر کے ایک معاملہ صاف کر دیا پوچھنے والے نے پوچھ کر کے ایک معاملہ صاف کر دیا ورنہ اگر حضور یہیں رک جاتے تو پھر بات ادھوری رہ جاتی پیغمبر فرماتے ہیں بیوت الانبیاء تو بیوت انبیاء کی فضیلت کے اعلان کرنے کا خدا حکم دے رہا ہے رابی کہتا ہے کہ پھر یہ مکان جو جناب زہرہ کا ہے پیغمبر کہتے ہیں یہ تو زہرہ کا مکان ہے یہ انبیاء کے بھی مکانوں سے افضل ہے عرباب بسیرت ذرا پندازہ لگائیے جب انبیاء کے مکان زہرہ کے مکان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جناب شہدادی کائنات کی فضیلت کے سلسلے میں علماء عالم اسلام میں ایک مشہور ہیں آلوسی ہیں ابن جکنی ہیں اس طریقے کے مشہور محدثین نے سہارا لیا ہے کہ حضور سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب شہدادی کی فضیلت کو عملاً بھی بتایا ہے اور قولاً بھی بتایا ہے اپنے قول سے بھی فضیلت زہرہ کا اعلان کیا ہے اور اپنے عمل سے بھی آپ نے جناب شہدادی کے فضائل کو بیان کیا ہے یعنی اگر نمونتاً دیکھا جائے تو پیغمبر کی صیرت موجود ہے اگر حدیث میں دیکھا جائے تو حدیث پیغمبر موجود ہے اب آپ یہی سے اندازہ لگائیے حدیث آنے کے رامی جس حدیث کو اس نے فضیلت صدیقہ کورا کا سہارا بنایا ہے وہ حدیث ہماری اور آپ کی بلکل سنی ہوئی ہے برابر پڑھتے رہتے ہیں علماء آپ حضراء سنتے رہتے ہیں مگر اس نے جناب شہدادی کی فضیلت کے لیے آلوسی نے جس حدیث کو سہارا بنایا ہے کیا عجیب و غریب فقرہ ہے کہ جناب شہدادی کی فضیلت کے لیے پیغمبر کی بس یہ حدیث کافی ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے رسالت کہہ رہی ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اب جہاں جہاں رسول اللہ کی فضیلت ثابت ہوگی اب میں لفظیں بدل دا ہوں حضید آنے کے رامی جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی حکم جز کا ہوتا ہے اگر آپ حضراء دیکھیں اندازہ لگائیں حضور یعنی حدیثوں میں ہے کہ حضور جب وضو کرتے تھے تو بہت سے اصحاب جا کر چلو میں پانی روکتے تھے اس وضو کے پانی کو پیتے تھے اپنے چہرے پہ مل دے تھے کس لیے یہ کامہ ساب کرتے تھے برکت کے لیے ٹھیک ہے بھائی بڑی اچھی بات ہے یہ ان کی عقیدت تھی مگر آپ سوچے حضید آنے کے رامی چلو میں پانی روکتے تھے وہ جو حضور کے دست مبارک سے گزر کے بیتا تھا اب آپ ذرا دیکھیں حضیدو جب حضور کے جسم سے لگ کر کے پانی اتنا بابرکت ہو سکتا ہے تو جو حضور کا ٹکڑا ہو حضور جو لباس پہنتے ہیں وہ لباس بڑا بابرکت ہے وہ لباس جو پیغمبر پہنتے ہیں وہ بہت بابرکت ہے اس لیے کہ حضور کے جسم اقدر سے وہ مس ہوا ہے وہ مس ہوا ہے حضور کے کپڑے کی اہمیت اگر دیکھنی ہے تو بڑا تاریخی واقعہ میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا میرے موضوع کے تحت نہیں ہے بس آپ لوگوں کے ذہن کو دل لے جا رہا ہوں فقط ام المومنین کا شہریہ بند ہو گیا تھا وظیفہ بند ہو گیا تھا تو حضور کا کرتہ دیکھا کہ انہوں نے واسطہ دیا تھا تو جو فرمیدی دانگرامی اب آپ تھوڑا ظاہر آپ کے ذہن کو لے چلوں تاکہ بات میری پہنچ سے کے نوجوانوں تک پہک لے ایک بابا دے بلن سلوات پڑھیں آپ حضرات آپ لوگ درہ ایتر رہی ہیں درہ کو سلوات پڑھیں آپ حضرات حضرات کے ذہن کو اور نزدیک کرتا ہوں تاکہ اس حدیث کے ذریعے اس نے جو حاصل کیا ہے اور جو فضیلت وہ سمجھانا چاہتا آپ لوگوں تک میں پہنچا سکوں اور شاید ہم سب کی جانب سے جناب شہدادی کی بارگاہ میں کچھ خراج یہ عقیدت پیش ہو سکے آپ درہ دیکھیں کشمیر کے سری نگر میں دل جھیل بڑا تاریخی وہاں لوگ جاتے ہیں دیکھنے وہاں پر بہت بڑا جھیل ہے اس کی گہرائی بھی معلوم نہیں ہے اس میں بڑے بڑے کارنامے ہیں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں وہاں پر دل جھیل کے کنارے ایک درگاہ ہے درگاہ حضرت بل ایک زمانے میں یہ اخباروں کی سرخی بھی بنا ہوا تھا درگاہ حضرت بل درگاہ حضرت بل ہے کیا چیز ان کشمیریوں کو حضور کے داڑھی کا ایک ریشے مبارک مل گیا ہے اس کو ایک شیشے کے برطن میں رکھ کر کے انہوں نے زیارتگاہ بنائی ہے اس کا نام رکھائے درگاہ حضرت بل توجہ فرمایے دیدانے کے رامی ہیں آپ حضرت کے ذہن کو فقط متوجہ کرنے کے لئے ایک بات کہتا چلوں چودہ سو سال ہو گئے مکہ سے وہ بال آیا کشمیریوں کے ہاتھ میں اور آج تک باقی ہے اما جب حضور کا ایک ریشے مبارک خدا چودہ سو سال تک باقی رکھ سکتا ہے تو کیا حضور کے لال کو پردے غیب میں حیات نہیں دے سکتا ہے ایک ریشے مبارک ایک ریشے مبارک ہے اور اس ریش مبارک کی لوگ جا کے زیارت کرتے ہیں ایک ریش مبارک کیوں زیارت کرتے ہیں اس لیے کہ حضور کی داری کا یہ بال ہے اور بڑا ہی مقدس ہے کیوں اس لیے کہ اہل علم بیٹھیں پھر وہ فقرہ میں کہہ رہا ہوں جو کل کا حکم ہوتا ہے وہ کل کے جز کا بھی وہی حکم ہوتا ہے لہذا یہ حضور کی داری کی یہ بال ہے لہذا یہ وہی حکم رکھتے ہیں اب آپ تراندازہ لگائیں ایک ریش مبارک کی بال اتنا محترم ہے تو پھر جسے پیغمبر اپنا ٹکڑا کہہ رہا ہے پیغمبر جسے اپنا ٹکڑا کہہ رہا ہے اب پیغمبر ازواج سے افضل تو فاطمہ ازواج سے افضل پیغمبر اصحاب سے افضل تو فاطمہ اصحاب سے افضل پیغمبر مومنین سے افضل تو فاطمہ مومنین سے افضل پیغمبر امبیاء سے افضل تو فاطمہ امبیاء سے افضل اگر آپ لوگ باواد بلند صلوات پڑھیں گے تو دیر تک نہیں پڑھوں گا دیکھیں ادرات ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہماری قوم سلوات بھوکی اور پیاسی ہوتی قوم بھوک و پیاس میں سلوات جس آواز سے پڑھتی ہے پھر کہیں اور نہیں پڑھتی ہے بھوک و پیاس جنتے کب جب ماہ مبارک رمضان میں مغرب کی ادان ختم ہوتی ہے تو یہ ہماری بھوکی پیاسی قوم جس تیز آواز و لہجے سلوات پڑھتی ہے پھر نہیں پڑھتی ہے اسی لہجے میں پڑھ دیئے آپ لوگ سلوات عزیز آنے کے رامی جناب شہداد یہ کائنات کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ فاطمہ پیغمبر کہہ رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو پیغمبر جہاں جہاں پیغمبر کی فضیلت ثابت ہوگی وہاں وہاں جناب شہدادی کی فضیلت ثابت ہوگی یہی وجہ ہے عزیز آنے کے رامی کہ جناب شہدادی کا کوئی کفو نہیں تھا سوائے امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کے آپ کا کوئی کفو نہیں تھا ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باخر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پانچویں امام کی حدیث حدیث آنے کے رامی کہ میری جدہ کا کوئی کفو ہو ہی نہیں سکتا تھا حدتہ انبیاء حدتہ انبیاء امام فرماتے انبیاء بھی اگر میرے جد کے پاس آتے جناب شہدادی کی رشتے کیلئے تو پیغمبر انبیاء کو بھی واپس کر دیتے ہیں یہ حدیث ہے پانچویں امام علیہ السلام کی جناب شہدادی کا کفو کوئی نہیں ہو سکتا ہے توجہ فرمائے عزیز آنے کے رامی اس لیے کی فاطمہ سردار انبیاء کا جزہ ہے تو اب اس جز کے مقابلے میں ویساہی صاحب فضل ہو جو اپنے کمالات میں حمالیہ ہو آپ حضرات اکثر سنا کرتے ہیں عزیز آنے کے رامی میں انہی کو اگر یک اٹھا کر دوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جناب شہدادی کی فضیلت کو دیکھنا ہے تو بس اسی فقرے پر کہ فاطمہ کا کوئی کفو ہو نہیں سکتا تا سوائے امیر المومنین کے بس یہی سے علی کی فضیلت دیکھتے جائیے سیدہ کی فضیلت خود بغصہ بھی دوتی چلی جائے گی سریکسل بات پڑھیں محمد والے محمد پر اس لیے کہ جناب امیر المومنین کے علاوہ کوئی کفو ہو ہی نہیں سکتا تھا کیوں عزیز آنے کے رامی اس لیے کہ شہدادی کس کا ٹکڑا ہے سید الانبیاء کا جزہ ہے رسالت خاتم الانبیاء اب اگر آپ دیکھیں برابر آپ سنتے رہتے ہیں میں فقط آپ کے ذہن کو دھلے چلنا ہوں اپنی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے مقصد کو پہنچانے کے لیے آپ سنتے رہتے ہیں آدم کا علم دیکھنا ہے تو مولا کائنات کو دیکھو موسیٰ کی حیبت مولا کائنات کو دیکھو عیسیٰ کا زہود مولا کائنات کو دیکھو ابراہیم کی خلط مولا کائنات کو دیکھو یعقوب کے رازوں نے آت مولا کائنات کو دیکھو یوسف کا حسن مولا کائنات کو دیکھو عزیز آنے گرامی اس کا مطلب کیا ہوا فضیلتوں کے یہ قطرے تھے جسے اللہ نے ایک لاکھ دیئیس ہزار نو سو نناندے انبیاء کی شکل میں تقسیم کیا تھا اور جب انہی کو اکٹھا کیا تو ایک کا نام فاطمہ رکھا دوسرے کا نام علی رکھا صلوات پڑھ دے محمد و علی محمد عزیز آنے گرامی آپ اندازہ لگئے جناب شہدادی کی فضیلت کے لیے کہ امیر ممنین علیہ السلام کے علاوہ کوئی کفو ہو ہی نہیں تک تھا تھا کیوں یہ لئے پانچے امام کہہ رہے ہیں اور یقیناً جناب شہدادی یہ کائنات کے سلسلے سے اگر تمام وہ باتیں ہو اور گفتگو ہو عزیز آنے گرامی تو یقیناً جناب شہدادی کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ جناب شہدادی مولا کائنات کے علاوہ کوئی نہیں کیوں اس جس لیے کی مولا کائنات کے علاوہ کوئی کفو تھا ہی نہیں وہ ہمسری نہیں تھی جناب شہدادی یہ کائنات کہ ہمسری بس مولا کائنات انبیاء بھی آتے پاچھے میں ہم کیا کہتے ہیں واپس کر دیتے پیغمبر آپ بھی تشریف لے جائیے جناب شہدادی فضیلتوں کا وہ مرکز ہے اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے کہ کون ہے کفو مولا کائنات تو جناب شہدادی کی فضیلت کو دیکھنا ہے تو مولا کائنات کی فضیلت کو دیکھئے جیسا کہ آپ کے یہ ایک فارسی شاعر نے فارسی دوبان کے شاعر نے کہا بڑا مشہور ہے اور بہت ہی پرانا یہ شعر کوئی دور جدید کا نہیں ہے بڑا دور قدیم کا ہے کتاب فضل ترہ آب بحر کافی نیست کہ ترکنم سر انگوشت وصفہ بے شمارم اے علی آپ کی فضیلت اور آپ کے فضائل تو اتنے ہیں کہ ان کے لیے فقط آپ کے کتاب فضائل کے ورق کو پلٹنے کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں فقط پڑھنے کے لیے دارے بعد انگلی بھیگائی جاتی ہے نا تو آب بحر سمندروں کے پانی سے ترکی آ جائے اور ورق آپ کی فضیلت کے پلٹے جائیں سمندر کے پانی ختم ہو جائیں گے فضیلت کی کتاب کا ورق ختم ہونے والا نہیں ہے اب آپ تراندادہ لگائیے جس فضیلت کے مرکز برالی ہیں اب اتنی ہی فضیلت جناب فاطمہ زہرہ کیوں نہیں چاہیئے لہذا میں کہتا ہوں اگر فضیلتِ علی دیکھنا ہے تو فضیلتِ فاطمہ دیکھئے فضیلتِ فاطمہ دیکھنا ہے تو فضیلتِ علی دیکھئے تو ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر عزیزہ نگرامی عزیزہ نگرامی آپ درام محسوس کے اندازیں لگائیں جناب امی الممنین علی سلام کی فضیلت کے لیے شاعر کیا کہتا ہے یہ سمندروں کے پانی دخالی ہونی تر کرنے کے لیے تو یہ سمندر کے پانی ختم ہو جائیں گے مگر آپ کی فضیلت کے جو کتاب ہے اس کا ورق پلٹا جائے تو ورق ختم نہیں ہوگا اب آپ درام دادا لگائیں عزیزہ نگرامی جنابِ مولاِ کائنات کے لیے جو حضورِ سرورِ کائنات قطعی مرتبت حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مشہور ہے اہلِ علم کا مجمع لہذا مجھے بہت زیادہ پریشانی بھی نہیں بات کہنے میں عزیزہ نگرامی جنابِ مولاِ کائنات کی فضیلت کے لیے پیغمبر جس کے لبہائی مبارک پر ہمیشہ وحیِ الٰہی کا پہرہ رہا ہے جس کے دروازے پر ہمیشہ بلبلِ صدرہ نشین جیبریلِ امین کا نزول ہوتا رہا ہے جس کے ایک ایک قول و عمل کی ذمہ داری خالقِ کائنات لے رہا ہے اس پیغمبر کی حدیث ہے مرحدیث سے پہلے آپ قرآنِ مجید دیکھ لیں خود قرآنِ مجید کے بارے میں کیا دعویٰ ہے تمہیں اگر کلامِ خدا ہونے پر شک ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے اگر تمہارا یہ ماننا ہے تو تم ایک سورے کا جواب لے گئے ہو بھئی پورا قرآن نہیں بنا سکتے تو ایک چھوٹا سورہ ہی بنا لے آو چودہ سو سال ہو گئے قرآن کا چیلنج باقی ہے ابھی تک جواب نہیں آتا گا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں بھائیو قرآن کی آیت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے آیتوں جیسے آیت بنا کے لاؤ آپ حضرات اگر متوجہ ہیں تو یہ فقرہ میں آپ لوگ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں بھئی آیتیں نکالی یا کالی یا نہیں جگڑو گنا مت کریے نہ کوٹ کا چہری جائیے اور نہ جج و منظر کیا جائیے قرآن نے تو پہلے ہی فائضہ کر دیا ہے بنا کے لے آو ہم واپس لے لیتا ہم تو پوری کتاب ہی واپس لے لیں گے بنا کے تو لے آو مگر آپ سوچیں زیدانِ گرامی کل کے فصیح و بلیغ عرب کی بسلی کے بڑے بلیغوں اور بڑے بڑے فسا سبہ معلقات اور غضلیات کے شعرہ یہ سب کے سب بھیج گئے مگر قرآن کی ایک عید کا جواب نہ لازکے تو جب عرب کے بڑے بڑے فسا کے شہر سے قرآن کا جواب نہ لازکا تو ہندوستان کے گوار کیا اس کا جواب لائیں گے سلوات پڑھ دے محمد والے محمد ممکن نہیں یہ جواب ممکن نہیں جواب قرآن مجید نے پھر کہا یہی نہیں جس کو کہتے ہیں ہمارے آدم گوڑ کی دوبان میں تائر ٹھونک کر کے کہا ہے نہیں لاسکتے ہو ایک سورے کا جواب لے آؤ ایک سورے کا جواب نہیں لاسکتے ہو تو ایک جگہ روایت پہ یہ ہے کہ ایک آیت کا جواب لے آؤ مگر آج تک کہیں جواب یہاں تک قرآن مجید نے اور ہمت دکھائی ہے تم سب ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ جن نوہنس مل کر کے مددگار بن جائے تو قرآن کیا کہتا ہے پھر بھی تم قرآن کا جواب نہیں لاسکتے ہو اس لیے کی بڑے بڑے غزلیات کہنے والے عرب کے شعرہ اور اپنی فضاحت و بلاغت پہ ناز کرنے والے عرب پوری دنیا کو گھنگا سمجھنے والا عرب جب قرآن مجید کی آیتوں کو سنتا ہے تو کہتا ہے مہادہ کلام البشر یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے یہ خالقِ بشر کا کلام ہے عزیز آنے گرامی تو قرآن سامد ہے یہ اور آج تک چودہ سو سال ہو گئے اور قرآن سامد کا جواب لانا ممکن نہ ہو سکا جو دنیا ہے بشریت قرآن سامد کا جواب نہیں لاتکتی ہے تو قرآن ناطق کا کیا جواب لے کے آئے گی اس قرآن ناطق کو علی ابن عبی طالب کہتے ہیں اللہ 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 لکھ سب مل جائے لکھنے بیٹھے جنگلوں کے ترخت قلم بن جائے اور یہ سمندر روشنائی بن جائے اے علی پھر بھی تمہاری فضیلت کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا ہے آپ حضرات صاحبان وصیرت ہیں میں پھر وہ فقرہ کہ رہا ہوں جو پانچویں امام نے فرمایا ہے میری جدہ کا کوئی کفو ہو ہی نہیں سکتا تھا سوائے علی کے عزیزوں میرے دوستوں جب علی کی فضیلت کو دیکھتے جاؤ فاطمہ کی فضیلت خود بخود ثابت ہوتی چلی جائے گی جب علی کی فضیلت دنیا نہیں لکھ سکتی ہے تو فاطمہ زہرہ کی بھی فضیلت دنیا لکھ نہیں سکتی ہے اسی لئے عزیزان گرامی اب آپ دیکھیں جنابی امیر مومنین علی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقد مبارک ہو رہا ہے جناب شہد علیہ کائنات سے تو اب یہاں پر دونوں طرف مرکزیت ہے دونوں طرف مرکزیت ہے فضیلت کی یہ بھی تاجدار ہے فضیلت کی وہ بھی تاجدار ہے فضیلت کی یہ بھی مرکز ہے فضیلت کی یہ بھی مرکز ہے اب میں آپ حضرات کے حوالے بس صاف لفظوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات حدیث سنتے رہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی اس فضیلت کو سمجھانے کے لیے جسے کل کے بددو عرب تو نہیں سمجھ سکے تھے مگر آج کی دورتی ہوئی اقلیں سمجھ سکتی ہیں فاطمہ تو ام و ابیہ اہل علم بیٹھیں لہذا پھر میں کہہ رہا مجھے کوئی زیادہ زحمت نہیں ہے فاطمہ تو ام و ابیہ دو ترجمہ ہوگا توجہ فرمائے دیدانی کے راہی فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے اور ایک ترجمہ ہوگا فاطمہ اپنے باپ کا مقصد و مرکز ہے مرکزیت آپ قرآن مجید میں پڑھیں مکہ مورم مکرمہ کو قرآن مجید کیا کہتا ہے ام القرآن ام القرآن یہ جتنے گاؤں دہا شہر قصبیس سوبیس ملک یہ سب کیا سب قرآن ہیں ان کا مرکز کون ہے مکہ مکرمہ جیسا قرآن مجید نے کیا کہا ام القرآن یعنی پوری کائنات کا مرکز کون ہے مکہ مکرمہ توجہ فرمائے دیدانی کے رامی اب آپ ذرا اندازہ لگائیے فاطمہ اپنے باپ کا مرکز ہے اسی لئے جناب شہدادی نے کہا بابا جب بھی سفر پہ جاتے تھے آئے 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 رسالت جہاں سے جاتی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں جہاں پہ آتی ہے اسے فاطمہ زہرہ کہتے ہیں یہی پر جناب شہدادی اب آپ ذرا اندازہ لگائیے خود پروردگارِ عالم نے ہمارے ذہن کو ادھر متوجہ کیا ہے کیا پوچھا تھا جبریل نے آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں مجھے اس تفصیل کی طرف جانا بھی نہیں ہے کیا کہا تھا جبریلِ امین نے پروردگار تھے یہ چادر کے نیچے توجہ دیدانے کے رامی اللہم منحاولا یہ کون لوگ ہیں میں ایک علمی مرکت میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں اور علماء بھی تشریف فرمائے الحمدللہ یہ سب کے سب علماء میں تو جاہل آدمی ہوں مگر عزیدانے کے رامی ہو سکتا ہے کسی لائق کوئی بات ہو جائے میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں آپ جناب شہدادی ان کے بابا ان کے شوہر ان کے بچے چادر میں ہیں کون پوچھ رہا ہے جبریل پوچھ رہا ہے اللہم منحاولا یہ کون لوگ ہیں اس کا مطلب یہ ہے اگر پنجتن یعنوار مقدسات ایک جگہ جمع ہو جائیں تو جبریل جیسا نوری ملک بھی پہچان نہیں پاتا ہے ہمہ جب جبریل جو چوبیس گھنٹے آتا جاتا رہتا ہے وہ نہیں پہچان پائے گا یہ مکہ کے چروہ ہے یہ کیا پہچان پائیں گے دیکھ سلوات پڑے محمد والے محمد پر اللہم منحاولا یہ کون لوگ ہیں تو جو فرمائے دیدہ نگرامی اللہ نے بھی جو جواب دیا ہے مالک کائنات نے بھی جو جواب دیا ہے وہ جواب بھی خود بتا رہا ہے کہ فضیلت فاطمہ کیا ہے جناب شہدادی کی فضیلت کیا ہے اور یہ ام کا صحیح ترجمہ بھی یہاں ہو رہا ہے تو جو فرمائے دیدہ نگرامی پروردگاری عالم نے کیا کہا ہم فاطمہ پھر اس کے بعد نام نہیں لیا ہے پھر اس کے بعد نام نہیں لیا ہے بس ایک ہی نام لیا ہے ایک ہی نام لیا ہے کہ ہم میں علماء اور اپنے طلاب سے معذرت کے ساتھ فقط اپنے نوجوانوں کو بتانے کے لیے ہم یہ جمع چلیے ہیں وہ سب اس کے بعد ایک نام لیا ہے فاطمہ اس کے بعد رشتہ بتایا ہے نام نہیں لیا ہے خدا نے رشتہ بتایا ہے نام نہیں لیا ہے دیدہ نگرامی یہاں پر ایک بات ہے ہم فاطمہ کیا مطلب فاطم کہتے ہیں جو اپنے شیعوں کو عذاب جہنم سے بچا لے اسے فاطم کہتے ہیں اور اگر عورت ہے تو اسے فاطمہ کہتے ہیں توجہ فرمائے دیدہ نگرامی یعنی یہ سب کے سب اپنے خمیر میں فاطمہ ہیں یعنی اپنے شیعوں کو عذاب سے بچانے والے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے دیدہ نگرامی اور نہ میرے موضوع کے مطابق وہ بات آ رہی ہے کہ مدرد تفصیل میں جاؤں ورنہ دیدہ نگرامی کی سلسلے کو خود پروردگار عالم نے اور جسے آپ کے دمت اس ساگبہ جیسی مطبر ترین کتابوں میں آپ کے مذہب نقل کیا گیا ہے اللہ میں شیخ نورین ان روایات کو نقل کیا ہے میں اس تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں اس لئے کی وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے بس میں اتنا کہتا چلوں ورنہ دیدہ نگرامی پروردگار عالم نے جو جواب دیا ہے ہم فاطمہ اور یہ یاد رہ دیدہ نگرامی میں پھر میں اپنی جہالت کا اقرار کرتے ہوئے اہل علم سے گزارش کرتا ہوں کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں آپ حضرات کا علم زیادہ ہے آپ حضرات کے مطالعے زیادے ہیں آپ حضرات دیکھ لیجئے کہ جہاں تک میں پہنچا ہوں جناب شہدانی کا تسکرہ عرش سے لے کے فرش تک جہاں جہاں ملتا ہے کہیں ڈائریکٹ ان کے شیعوں کا تسکرہ ہے اور کہیں ڈائریکٹ ان کے شیعوں کا تسکرہ ہو رہا ہے ہم فاطمہ ہم فاطمہ اس کے بعد عزیدہ نگرامی نام نہیں لیا نسبت بتائی ہے ان کے بابا ان کے شعور ان کے بچے میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بچوں کی سمجھ میں آجائے یہ سب کے سب اپنے ذات میں اپنے خمیر میں سب فاطمہ عزیدہ نگرامی آپ پانچ شیشیاں لے لیجی پانی بھر دیجئے ایک میں نیلا رنگ ڈال دیجئے ایک میں پیلا رنگ ڈال دیجئے ایک میں سرخ رنگ ڈال دیجئے ایک میں سرخ یعنی آپ کے ہرا رنگ ڈال دیجئے ایک میں ایک کوئی سی سویج چھوڑ دیجئے یہ پانچ شیشیاں ہیں جب پوچھا جائے گا یہ کیا ہے تو کیا جواب دیا جائے گا جب پوچھا جائے گا یہ سب ہے کیا تو آپ کیا کہیں گے پانی ہے کیا کہیں گے پانی ہے اب الگ سے اگر ان کی خصوصیت پوچھنا ہے تو یہ نیلے رنگ کا پانی یہ پیلے رنگ کا پانی یہ ہرے رنگ کا پانی دیکھیں پانی نہیں بدلے گا ہم فاطمہ یہ فاطمہ ہے اب ان کے بابا ہے فاطمہ کے شعور ہے فاطمہ کی اولادیں ہیں صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد حدیدہ نگرمی اب آپ درہ دیکھیں اللہم منحاولا جبرائیل پوچھ رہا ہے خدا بتا رہا ہے خدا بتا رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ام یہاں مرکضیت تو اب ایک ام کے معنی مقصد کے بھی ہیں توجہ فرمائے دیدہ نگرمی میں بس یہی پر اپنی بات آپ لوگ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس مرکضیت کو سمجھے کہ مولا کائنات کی فضیلت دیکھتے جائیے فضیلت فاطمہ خود بخص سمجھ میں آتی چلی جائی اب آپ دیکھیں ام کے معنی مقصد کے بھی ہیں مقصد رسالت کیا ہے مقصد رسالت توحید عدالتِ الٰہی صفاتِ خداوندی کی تبلیغ ہے نماز روضہ حج زکاة خمز زہاد اطاعتِ والدین بھائی کے حقوق دوستوں کے حقوق احباب کے حقوق جنوروں کے حقوق آپ کے درختوں کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق یہی سب تو ہے اسلام اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا مقصد رسالت پھیلے تو اسلام نظر آئے اور سمٹ جائے تو ذاتِ فاطمہ نظر آئے اب مرکت یہ دیکھا عدیدانِ گرامی اگر نقطہِ تحت الباہ پھیل جائے تو قرآن نظر آئے سمٹ جائے تو علی نظر آئے یہ بھی مرکتِ کمال ہے یہ بھی مرکتِ کمال ہے سلوات پڑھ دے محمد و عالم محمد آپ سوچیں اگر مولا ہے کائنات نہ ہوتے تو ظاہر سی بات ہے اب آپ جنابِ شہدادی کی اس فضیلت کے سلسلے میں آپ دیکھیں جبریل پوچھ رہا ہے اچھا جبریل تمہیں کیا پڑھی ہے اچھا جبریل کو بھی چین نہیں تھا مالک تھک گئی ہے زہرہ سو گئی ہے چکی چلا دے جا کر کے ان کے بچوں کو جھولا جھولا دے یہ آیت رہے کے چلے جائے کچھ نہیں بہانا تو یتیم بن کے چلے جائے مسکین بن کے چلے جائے اسیر بن کر کے چلے جائے ایسا لگتا ہے کہ جبریل کا دل آسمان کی بستی پہ اتنا نہیں لگتا تھا جتنا شہدادی کی نوکری میں دل لگتا تھا جناب شہدادی کائنات کے لئے جبریل پوچھا پروردگارہ یہ کون لوگ ہے پروردگار بھی پہنچا نوارا اب آپ ذرا دیکھیں حضید ہو میں آپ دیکھیں اللہ تعالی سے پروردگار کا نبی منظم اپنے مالک سے کیا کہہ رہا ہے اللہمہ حاولہ و اہلو بیتی یہ ہیں میرے اہل بیت اور اہل بیت میں مرکزی شخصیت کون ہے مرکزی ذات کون ہے جناب صدیقِ کبرا توجہ فرمائے دیدانی گرامی اب یہاں پر ایک بات میں عرباب علم کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور ان کے ذریعے آپ لوگوں تک کیا عجیب و غریب بات ہے عجیب و غریب بات ہے یہاں رسالت کے ذریعے فاطمہ نہیں پہچانی جا رہی ہے فاطمہ کے ذریعے رسالت بھی پہچانی جا رہی ہے امامت بھی پہچانی جا رہی ہے ایک عالم اہل سنت ہیں بڑے مفکرین میں سے قرآن قدیم ان کے اخوال میں میں نے جو کمنٹس آئے ہیں علماء اہل سنت کے ان میں ان کا میں نے ایک کمنٹس یہ پڑھا ہے انہوں نے لکھا ہے غالباً عبدالبر ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جنابِ شہدادی کی فضیلت کے لیے کہیں نہ جاؤ فقط مباحلے میں جاتے ہوئے اہلِ بیت میں تم دیکھو فاطمہ ہے کہاں فاطمہ ہے کہاں فاطمہ وسط میں ہے ادھر رسالت ہے ادھر امامت ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے عزیزوں میرے دوستو خود عزیزوں خود علماءِ عالمِ اسلام میں یہ بات کہی جاتی ہے اور میں پورے اپنے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں بہت بڑے ایک مورخ اور بہت بڑے اہلِ قلم گزرے ہیں ڈاکٹر علی ابراہیم انہوں نے کیا لکھا ہے وہ لکھتے ہیں جنابِ شہدادیِ کائنات کی فضیلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ دنیا کی ان عورتوں میں سے شہدادی نہیں ہے جو کسی رشتے کی بنیاد پر بہچانی گئی ہو کسی خاندان کی بنیاد پر صاحبِ کمال ہو انہوں نے ذکر کیا جیسے بلقیس بلقیس شہدادی تھی مگر حکومت کی بنیاد پر اس کی پرسنالٹی تھی مگر فاطمہِ زہرہ نہ رشتے کی بنیاد پر ہے نہ دولت کی بنیاد پر ہے نہ حکومت کی بنیاد پر ہے نہ اقتدار کی بنیاد پر ہے بلکہ لکھتے ہیں فاطمہ فضیلتوں کا وہ سورج ہے جب تلو ہوتی ہے تو خود صاحبِ فضیلت ہوتی ہے دوسروں کو بھی صاحبِ فضیلت بنا دیتی ہے سلامات پردے محمد والے خود بھی صاحبِ فضیلت اچھا اب دیکھئے بہتی مشہور موررخ گذرے ہیں محمود العباس العقات عرب کے بہت بڑے موررخ ہیں ان کا نام آتا ہے یہ لکھتے ہیں جنابِ شہدادی کی فضیلت کے سلسلے میں کہ دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں جتنے بھی عدیان ہیں ہر دین و مذہب میں ایک مرکزی مقدس عورت ملے گی اور ہمارے ملک میں تو کوئی کمی بھی نہیں ہے ہر صبح شام ایک امہ بڑھ جاتی ہیں سمجھ گیا آپ لہٰذا جو ہے ایسے بھی آپ لوگ رہتے ہیں محلہ سیتہ رام نے عزیز آنے کے رامی آپ ذرا سوچے ایک جوک کہنا انہوں نے کہا ہے ہر دین میں ایک عورت مقدس ہوتی ہے جس کے تقدس کا کلمہ ہر مرد و ذن پڑتا ہے اس مذہب والا اور اسے اللہ کی نشانی مانتا ہے جیسے عیسائیوں میں جنابِ مریم لکھتے جیسے عیسائیوں میں جنابِ مریم مگر دینِ اسلام میں جو عورت آیتِ خدا کے انواندے پہچانی جاتی ہے وہ خدیجہ کی بیٹی فاطمہِ زہرہ ہے دینِ اسلام میں سب سے مرکضی فضیلت ذیکھ سلوات بڑھے محمد والے محمد عزیز آنے کے رامی اب آئیے وہ فقرہ میں آپ لوگوں کے حوالے کروں جس میں پروردگارِ عالم نے کیا کہا ہے پروردگارِ عالم یہاں پر کیا کہہ رہا ہے تم مرکضیت کو پہچانو تم فضیلت کے اس ہمالیہ کو پہچانو جہاں تک انسان کی فکر کا پرندہ پہنچ نہیں سکتا ہے تم سمجھتے ہو کہ فاطمہ ایک نبی کی بیٹی ہے نہیں فاطمہ کی فضیلت اس لیے نہیں ہے کہ وہ نبی کی بیٹی ہے بلکہ فاطمہ خود صاحبِ فضیلت ہے اللہ نے وجودِ فاطمہ کے خمیر میں وہ کمالات رکھے ہیں جو دنیا کی کسی بھی عورت کو نصیب نہیں ہے توجہ فرمائے دیدہ نگرامی اب آپ درہ دیکھیں اور اندازہ لگائیں پیغمبرِ اسلام ایک موقع ایسا بھی آتا درہ صلوات پڑے محمد والے محمد آپ لوگ گھبرائیں نہیں میری گھڑی پر نظر ہے آپ لوگ باوازِ بلن سلوات پڑھیں تاکہ یہ بات جلدی ختم کروں عزیزانِ گرامی میں ایک بات کہہ کر کے بس آخری اور اپنے موضوعوں میں مکمل کرنا چاہتا ہوں جنابِ پیغمبرِ اسلام کی ذریعے سے جو جنابِ شہدادی کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اب آپ درہ دیکھیں عزیزو یہاں معاملہ یہ ہے کہ پیغمبر نے چادر اچھا روایت میں کیا ہے چاروں طرف سے کونہ ہونا پیغمبر نے ایک دن بلکل گیر لیا ہے آہ اس کے بعد کہہ رہے ہیں پروردگار آئیے ہیں میرے اہلے بھائی میں گھر کے اندر آئے ہیں اصحاب نکل گئے مومنین نکل گئے گھر کے اندر ابھی کچھ لوگ آئے ہیں اسی لیے عزیزو پوری دنیا پشریت قربان ہو جائے میرے نبی پر اور میرا نبی جو فقرہ کہہ رہا ہے ایک صحابی نے پوچھا تھا ام المومنین سے سب سے زیادہ پیغمبر کو محبوب کون تھا تو ام المومنین بھی ہوشیار تھی انہوں نے پوچھا عورتوں میں یا مردوں میں کا اچھا مردوں میں بتا دیجئے کا مولا کائنات کا اچھا عورتوں بتا دیجئے کا فاطمہ زہرہ آپ ذرا اندادہ لگائیے جس ذات کو پوری عموی حکومت کی باگ دور محبوبہ رسالت ثابت کرنے میں لگی رہی وہ محبوبہ رسالت جسے بتا رہی ہے وہ فاطمہ زہرہ ہے وہ فاطمہ زہرہ عزیدانی گرامی لہذا یہاں پر معاملہ یہ کہ ام سلمہ کو بھی واپس کر دیا ہے ام سلمہ کو بھی واپس کر دیا ہے مگر عزیدانی گرامی میں یہاں پر اپنی بات روک کر کی فقرہ میں کہنا چاہتا ہوں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے یہاں تو ام سلمہ الگ ہو گئی مگر جنگ خندق کے موقع پر جنگ خندق کے موقع پر پیغمبر نے ایک فقرہ کہا ہے کسی کے لئے تمجھو عزیدو ایک فقرہ پیغمبر نے کہا ہے اصل میں عربوں کے پاس جنگ کی ٹیکنک میں خندق نہیں تھی اور یہ ایرانیوں کے ٹیکنک میں خندق تھی انہوں کا ایسا کہ مدینہ کے چاروں طرف خندق خودوا دی جائے اور جب خندق خود گئی اور ان عربوں کو یہ یعنی مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ہماری جان بچ جائے گی سب خوش ہو کر کہ جو عرب کبھی کسی کو اپنے قبیلے میں داخل نہ کرے کہہ لیکن سلمان ہم میں سے سلمان ہم میں سے سلمان ہم میں سے تو پیغمبر نے کہا نا سلمان منہ اہل البحید دیکھیں حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے آپ حضرات تک میری بات کس حد تک پہنچ پائے گی مجھے نہیں معلوم ہے مگر عزیزان اگرامی میں کوشش کر رہا ہوں اپنی بات آپ کے حوالے کروں پیغمبر اسلام کا یہ جو لشکر ہے یہ دھرا ہوا ہے خوف میں اتنا ہی خوف تھا کہ ایک جگہ سے خندق کا تھوڑا تھا حصہ کچھ کم چوڑا تھا تو امری بن عبدوت چھلانگ لگا کر گیا گیا ادھر تو پیغمبر کے خیمے کے پاس آ کر چلا رہا ہے اور مدہ گڑا رہا ہے کس کو ہوروں کے پاس جانا ہے جلدی جنت میں جانا ہے آ جلدی سے میرے سامنے تو پیغمبر نے اس وقت کیا کہا تھا پیغمبر نے کہا تھا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے گا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے گا توجہ فرمائے دیدانے گرامی پیغمبر کے در پہ آ کر جو توہین رسالت کرے اب چاہے رسالت کے دروازے پہ کرے یا جھو دے رسالت کے دروازے پہ کرے سلمان پوردے محمد والے محمد اب میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے حدیث آنے گرامی حدیث میں کوئی اختلاف نہیں اتنے مولانا لوگ بیٹے ہیں پوچھتے رہیے گاہب باد میں کوئی اختلاف نہیں سلمان و منہ اہل البید جہاں چاہیے آدم گرد سے لے کر کے آپ کے جامت الادھر تک ترجمہ کروا لیجئے فاطمہ تو یہ سلمان و منہ اہل البید سلمان ہمارے اہل البید میں سے پھر اس کے بعد ہے کسی محمد جو کہہ دے اہل البید اچھے ہیں ہے آپ لوگ میں اس کسی محمد ہے جو قیدے کی اہل البید اچھے ہیں یا چلیے ہم تمام اہمہ کو لے لیتے چاردہ معصومین کو تو چودہ ہوئے کسی محمد ہے جو قیدے پندرہ ہیں کہ کیوں بھائی کہ پیغمبر نے سلمان بھی اس میں ہو گئے ہے کسی محمد تو جو دیدہ نگرامی قرآن آواز توجہ عزیدہ نگرامی میں پھر کہہ رہا ہوں میری بات کہاں تک پہنچ پائے گی بقیہ آپ کی ذمہ داری ہے جا جی وہ غریب بات ہے قرآن کہہ رہا ہوں میں بتاتے ہوں جب جناب نو علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا اور کوئی چارہ نہیں چلا جناب نو علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ یہ کم مر جائے گا تو جناب نو علیہ السلام نے وہی واسدہ دیا رب ان ابنی و اہلی خدایہ یہ میرا بیٹا بھی ہے میرا اہل بھی ہے یعنی میرے لائق ہے میرا بیٹا بھی ہے اور میرے لائق بھی ہے قرآن نے کیا جواب دیا ابنیت سے انکار نہیں ہے لئیسہ من اہلک اہلیت سے انکار ہے سلمان اہل بیت سلمان اہل بیت کے لائق ہے پیغمبر یہی کہنا چاہتے ہیں ہمارے لائق بننے کے لئے بیٹیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے کردار ہونا چاہیے سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد بیٹیاں دے کر کہ پیغمبر کے لائق آپ نہیں بن پائیں گے اگر پیغمبر کے لائق بننا تو سلمان جیسا کردار بناؤ ورنہ یہ گھر تو وہ ہے جہاں پر ابو لہب کو جہنم میں ڈال لیا جاتا ہے اور سلمان کو سینے سے لگا لیا جاتا ہے تمہارے درمیان سب سے محترم مکرم اللہ کی بارگاہ میں کون ہے جو صاحب تقویٰ ہے جو اپنے مالک کے حکم پر عمل کرتا ہے جو اطاعت الہی کرتا ہے توجہ فرمائے دیدان اگرامی لہذا میں جناب شہدادی حضرت فاطمہ دہرہ سلام اللہ و سلام علیہ فدیلت سے متعلق عزیدان اگرامی باتیں بہت ہیں مگر وقت میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنی باتوں کو آگے بڑھاؤں بس اتنا کہتا چلوں عزیدان اگرامی بس اتنا کہ جناب شہدادی اپنی فضیلت میں وہ باکمال ہے کہ جب راوی نے پوچھا راوی نے پوچھا پروردگر اور یہ گھر بیوتی انبیاء فضیلت والے ہیں تو یہ گھر کیا جواب دیا پیغمبر نے یہ تو زہرہ کا گھر ہے یہ تو انبیاء کے گھر سے بھی کہیں زیادہ افضل ہے اس لیے کی ہمیشہ مکان کی عظمت مکین کی عظمت سے پہچانی جاتی ہے ہمیشہ مکان کا تقدس مکین کے تقدس سے ظاہر ہوتا ہے پیغمبر یہی بتانا چاہتے ہیں یہ وہ گھر ہے جہاں سے خلیل خدا کی خواب کی تعبیر ملے گی یہی وہ گھر ہے جہاں سے مفسر قرآن پیدا ہوں گے یہی وہ گھر ہے جہاں سے شہزادہ کشاں پیدا ہوگی اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر یہی کہنا چاہتے ہیں اتنے بڑے فضیلتوں کی مملکت کے ملکہ کو فاطمہ زہرہ کہتے ہیں سلوات بڑھ دیں محمد وعال محمد عزیز اور میرے دوستو آپ محسوس کے روندازہ لگائیں جناب شہدادی کی فضیلت کی دل دل دے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب شہدادی اکیلی وہ صدف ہے جس میں ایک نہیں ایک گیارہ گوہر ہائے امامت وجود پاتے ہیں یہی وہ شہدادی ہے یہی وہ شہدادی ہے عزیزان گرامی جو خاتون محشر ہے یہی وہ شہدادی ہے جس کے ذریعے رسالت کی نسل چلی ہے پیغمبر ایک مردہ گھر میں داخل ہوئے جناب شہدادی یہ مدینہ کا واقعہ ہے جناب شہدادی کے چہرے پر غم و اندوہ کی آثار پوچھے بیٹی کیا وجہ ہے کہ ہماری جو فلاں ماں کہہ رہی ہے میری ماں کو کہتی ہے کہ ان سے نسل نہیں چلی ہے اور وہ تو بوڑی تھیں بیوہ تھیں وہ جو تاریخ کے یعنی آپ کے الزامات ہیں تاریخ کی جو غلطیاں ہیں جناب پیغمبر اسلام نے جواب میں کچھ نہیں کہا ایک بات کہا بیٹی تم کیوں نہیں جواب دے دیتی میری ماں وہ ہے جس سے نسل رسالت صبح قیامت تک چلنے والی ہے نسل رسالت صبح قیامت تک چلنے والی ہے اور یقیناً جناب خدیجہ کو اللہ نے ایک ایسا سرمایہ دیا ہے خدیجہ نے سب کچھ لٹایا تو خدا نے بھی جناب خدیجہ کو جنت نہیں اور اسی بیبی کو اسی مدینے میں یہ مرسیہ پڑھنا پڑا ہے سبت علیہ مسائب اللہ والنہ سبت یعنی انڈیل دی گئی ہے ایک بیگ آدمی بے خبر ہے اس پر مسئیبتیں انڈیل دی جائیں جسے کوئی کھولتا ہوا پانی انگاری ایک بیگ ڈال دی جائے آدمی کو خبر نہ ہو بابا مجھ پر مسئیبتیں انڈیل دی گئی ہیں اگر یہ مسئیبتیں دن کے اجالوں پہ پڑھتی تو یہ دن کے اجالے رات کے اندھیروں میں بدل جائیں روضہ رسول پر تو ہی دل خراش مرسیہ تاریخ نے سنے ہے یا ماں نے دل خراش مرسیہ پڑھا کہ زینب نے کہا تھا بابا نانا اگر نہ محروموں کا مجمع نہ ہوتا زینب اپنی پیٹ کھول کے دکھا دیتی کتنے تادیان مانے ادادارو آپ محسوس کے اندازہ لگائیں کیا عجیب و غریب مرسیہ ایک مرسیہ اور بھی تاریخ نے لکھا ہے جب جناب شہدادی دروازے کے ادھر کھڑی ہیں ادھر یہ ظالم پوری طاقت سے اس نے جب دروازے کو ڈھکیلا ہے اور ڈھکیل نہیں پائے ادھر سے شہدادی روک رہی ہیں تو اس نے ایک مرتبہ ایک زوردار اپنا پیر مارا جس سے میری شہدادی دیوار اور دروازے کے درمیان پس گئی وہ جو لوہا دروازے میں لگا تھا وہ موٹی موٹی کیلے شہدادی کی پسنیا توڑتی ہوئی اندر آگئی اس وقت جناب شہدادی نے مرسیہ پڑھا تھا یا ابتاوہ ابتاہ یا رسول اللہ حاکذا یفعلو بے حبیبتک اے میرے بابا اے اللہ کے رسول آپ کی چہتی بیٹی بچہ جو بطن میں تھا وہ مارا گیا ہائے مسیبت کے وقت فضہ کو پہلی بار زہرہ نے بکارا ہے دوسری بار حسین نے بکارا تھا تیسری بار زینب نے بگارا فضہ کہاں کام نہیں آئی ادادار فضہ کہاں کام نہیں آئی ادادار آپ اگر فضہ کے سلزلے تے دیکھیں وہ وقت جب عباس بھی نہیں اکبر بھی نہیں بنی حاشم نہیں اور اس وقت علی کی بیٹی کو پہچن وانا چاہتا ہے ظالم تو فضہ زینب کا پردہ بن کر کے کھڑی ہو گئی اب آپ دیکھیں میرے دوستو جو جناب شہدادی کا مرسیہ ہے یہ کوئی شہدادی نے یہ جا ہے کہ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے ام محترم سرگار رئیس الوائدین نے ایک فقرہ پڑھا تھا وہ فقرہ میرے ذہن میں اس مجلس میں موجود تھا کہ مدینہ کی دو پہر جب جناب شہدادی نے یہ مردیہ پڑھا یہ دن کا اجالہ تھا مدینہ کی دو میں آگ لگ رہی تھی زہرہ کربلا کے جلتے ہوئے خیمے دیکھ رہی تھی یہاں شہدادی پیز رہی تھی اور زہرہ کربلا کے زہرہ میں حسین کے سینے پہ شمر کو دیکھ رہی تھی ارے یہاں ظالم درانہ گھر میں آ رہے ہے زینب پلوائے عام میں زہرہ اپنی بیٹیوں کو کبھی بادار کوفے میں دیکھ رہی یہ تو بادار شام میں دیکھ ادادارو مسئیبتیں ہیں آل محمد علیہ مصلاة والسلام پر اور ادادارو اگر آپ محسوس کریں میں کہوں گا شہدادی یہ مدینہ ہے یقیناً مدینہ رسول کا مدینہ ہے یہاں پر کوئی بے گور کفر نہیں رہ سکتا ہے یہ اور عالمیہ ہے جو پیغمبر کے ساتھ رہا ہے ورنہ ہمارے عراب کے چوتھے امام گھر میں رات کا اندھیرہ ہے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی میں بہت غریب ہوں اتنی آواز ٹکرائی کہ میرا امام بیچین ہو کے گھر کے باہر آگیا دیکھا کہ وہ عرب گدر رہ ہے اندھیرے میں امام نے کہا بھائی عرب ذرا رکھ جا کہا تو غریب ہے کہا مولا میں بہت غریب ہوں کہا تو غریب ہے کہا فردند رسول میں بہت غریب ہوں امام نے فرمایا یہ بتا اگر تو ابھی مر جائے تو تجھے غسل و گفن ملے گا کہا کہا تجھے دفن کیا جائے گا کہا یہ بن رسول اللہ یہ آپ کے نانا کا شہر ہے میں مسلمان ہوں میرا بیمار امام چیز کرو بڑا پھر تو کہا کہ غریب ہے غریب تو میرا بابا حسینت جدا کم اللہ خدا یا ان آباد پہ اپنی رحمت انعزل فرما ان آسو کو ذر مال زہر میں جگہ انعزل فرما عزاد دارو جناب امام سجد السلام کہتے تو کہا کہا غریب ہے غریب تو میرا بابا حسین تھا لگر ہا عزاد دارو میں جناب شہدادی کی اس مسئیبت کی گھڑی میں ایک بات کہتا چلوں جناب زینب اولیاء مقام جب جنت البقی آئی ہیں رہائی باگر کے تو آپ نے جو مرسیہ پڑھا آئے اس مرسیہ کے ایک شیر کا ترجمہ کر رہا ہوں جس میں جناب زینب نے فرمایا اما اگر کوئی کہے آپ کے حسین کو غسل نہیں دیا گیا اما اس کی بات نہ مانی گا ایلا جا گیا اما اگر کوئی کہے آپ کے حسین کو کفن نہیں دیا گیا اما اس کی بات نہ مانی گا وہ فرق اتنا ہے میتوں کو کپڑے کا کفن دیا جاتا ہے مگر آپ کے حسین کو خواہ کے کربلا نے اڑھوڑ کے کفن پھنایا آپ مسئیبت اہل مہت دیکھیں جو جناب شہدادی نے مرسیہ پڑھا ہے ادادارو میں ختم کر دیتا آپ حضرات کی آوازی کی ریا بلند ہو گئی آپ نے حق کے ادا ادا کر دیا میں ختم کر دیتا مسائیب کے فغرے بس آخری بات ادادارو جناب شہدادی کی پسنیاں ٹوٹی ہیں ادادارو ہمارے اہباب میں سے دوستوں میں سے کہنے لگے کہ وہ عورت بہت کمزور تھی ان کی رشتے دار انہوں نے فقط کوئی چیز کھینچی تو ایک پسلی جو ٹوٹی تو پھر وہ سنبھل نہ سکی ادادارو ایک پسلی ٹوٹی پسلی کی ایک اٹی اور جہاں پوری اٹیاں سہارے چلتی جناب زہرا گھر میں چلتی دیوار پکڑ کے چلتی باہر جاتی ایسا کمر جھکی ہے ادادارو مسیبتوں سے یا فاطمہ کی کمر جھکی ہے یا فاطمہ کی بیٹی زینب کی کمر جھکی ہے ادادارو بس ایک واقعہ ہے آپ حضرات کی ذہمت تمام ہے انشاءاللہ بہت روئیں گے ادادارو پسلیاں بہت ہی نازک ہوتی ہیں اور یہ ہٹی اگر ٹوٹ جائیں بہت چونکہ سانس لینا ہے جب آدمی سانس لیتا ہے تو ہر سانس پہ ہٹ دیا یہ تکلیف پہنچ جاتی ہیں ابو بصیر آتے ہیں چھٹے امام کے پاس بنی عمیہ کی حکومت کا زمان آخری بات انشاءاللہ بہت روئیں گے زحمت تمام عددارو ابو بصیر آئے کہتے کیا ہیں مولا میں دربار کے پاس سے گزر رہا تھا وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک مومنہ آپ کی چاہنے والی ٹھوکر کھا کے گری ہے پھر اس نے کچھ کہا اور بنی عمیہ کے سپائی اسے قید کھانے کی طرف لے گئے ہیں مولا بڑی مومنہ آپ کے چاہنے والی آپ دعا کریں وہ چھوڑ جائے امام ابو بصیر کا ہاتھ پکڑ مسجد میں آتے ہیں دو رکعت نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد امام نے دعا کی دعا کرنے کے بعد ابو بصیر جاؤ وہ مومنہ قید خانے سے چھوڑ میں آئی امام کو اس نے سلام کیا امام نے پوچھا یہ بتا تو کیوں جیل میں کیوں قید خانے میں جرم کیا تھا کہا مولا آپ سنیں گے مولا کہا بتاؤ کیا بجائے کہا مولا میں دربار کے پاس گزر رہی تھی مجھے ٹھوکر لگی میں گری تو میری پسلی کے گھٹی ٹھوٹ گئی تھی ارے زہرہ نے کیسے بردہ کیا ہوگا میں نے ان کے ظالموں پہ لعنت کی اس لیے مجھے خیز خانے میں لایا گیا بی بی آپ کی پسلیوں کی ہٹی ٹھوٹی تھی ارے کربلا آئیے زمانے کا امام کہہ رہا ہے میرا سلام ہو میرے عزد پا جسے کرب جتے گوڑوں کی ٹاپو سے جس کی ہٹیاں توڑ ڈالی گئیں جس کے سینے کی ہنڈیاں چور چور کر ڈالی گئیں ہائے مظلوم حسین مظلوم زہرہ سی عالم الذین ظالمون ایم انقلب انقلبون اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین بسم العظیم العظیم اللہ جل لکرم خدا یا ہم سب کی گناہوں کو بخش دے تمام موات مومنین مومنات کا اپنی جوار رحمت میں جگہ یہ نایت فرما ہم سب کو میرے اللہ زندگی میں ہر بلا اور مصیبت شیطان و شیطنت غم راہ و زلال سے ہم سب کی نسل کو میرے اللہ بی بی زہرہ کے صدقے میں اپنی پناہ میں رکھنا میرے مالی کی اٹھتے و طوفان ہائے بلاخیز ہیں ہماری نئی نسل ہماری جوان نسل کی بحق فاطمہ زہرہ علیہ السلام تو حفاظت فرما ہماری نسلوں میں تا قیام قیامت نور ولایت علی کا چراہ اور روشن فرما میرے کریم معبود ہم سب کو زندگی موت کے وقت قبر برزخ میزان اور وادی مرساد اور پلے سرات پر شفاعت فاطمہ زہرہ نسیب بروردگارہ ہم سب کو کشتی حسینی کے سواروں میں شمار فرما ہمارے تمام علماء خدمت قدار مکتب اہل بیت کسی بی لباز میں عالم یا غیر عالم بالخصوص جن لوگوں نے اس مدرسے کی بنیادوں میں حصہ لیا وہ دنیا میں نہیں رہ گئے میرے اللہ میرے کریم پروردگار ان سب کو جوار معصومین میں جگہ انعید فرما میرے کریم پروردگار ہمارے علماء فقہ تمام دینی خدمت گذار میں پھر کہوں گا میرے اللہ علماء ہو یا غیر علماء جتنے بھی پوری دنیا میں مکتب اہل بی کے میرے اللہ خدمت گذار ہیں کسی بھی اعتبار سے خدمت کی ہے میرے اللہ دام درم سخن کسی بھی اعتبار سے ان سب کو دنیا سے گذر چکے ہیں شفاعت فاطمہ زہر صلی اللہ علیہ نسی اے میرے اللہ میرے کریم پروردگار ہمارے علماء فقہ کی تو افادت فرماؤ تمام مکتب اہل بیت کے خدمت گذاروں جو دنیا میں موجود ہم کی تو افادت فرماؤ میرے اللہ حاضرین میں جو صاحبان حاجت و دعا ہیں ہم سب کی حاجت وں کو پورا فرما دعاوں کو قبول فرما عرضوں کو پائے تکمیل تک موجود ہم سب کے درمیان بلخصوص ہمارے گھرے لو رشتوں میں ہماری اجتماعی رشتوں میں ہماری تمام عوامی رشتوں میں میرے اللہ آپسی میل محبت انصیت کا سرمایہ قرار دے میرے قریم معبود بے ہم کے اہل بیت اطہار علیہ مصلا و السلام امام زمان علی السلام کا زہود جلد جلد ہو مولا کے آوان انصار میں سے ہم سب کو شمار فرما حضرات ایک بات یہ کہتا چنو یہ سل مہت میرے فرزن میرے بچوں میں ہیں انہیں نہیں معلوم کہ میں خود میز بانوں اور آدم گھر سے میرا زلے کا رشتہ ٹوٹا ہے میرا ایمان کا رشتہ نہیں ٹوٹا ہے ہمارا بھی زلہ پہلے آدم گھڑی ہوتا تھا جاگے مو ہو گیا ہے لہذا جو ہے میں آپ لوگوں سے وطنیت کے اعتبار سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں عزیز اپنے اعتبار سے اپنی صلاحیت کی اعتبار سے خدمت کر رہا ہے بحمد اللہ آج ہمارے زلہ آدم گھڑ میں اور میں دوسری جنہ کی بات نہیں کر رہا ہوں مگر میں فقط اپنے زلہ آدم گھڑ کی بات کر رہا ہوں آپ دیکھیں گاؤں گاؤں بستی بستی آپ کو اہل علم ملیں گے آج نمات جنادہ کی پریشانی نہیں نکاح خانی کی پریشانی نہیں استخاری کی پریشانی نہیں مسائل پوچھنے کی پریشانی نہیں عزیز آنی گرامی کیوں اس لئے کہ گاؤں گاؤں مکاتب ہیں اور ظاہر سی بات ہے ممبروں محرابوں مسجدوں کی آبادی کے لیے ہمیں علماء چاہیے مکتبوں سے نکل کر مداریس میں یہ طلاب آتے ہیں تب یہ علم دین بنتے ہیں یہاں سے نکل کر پھر حوض علمیہ تک جاتے ہیں پھر پلٹ کر آتے ہیں تو صاحب سی بات ہے یہی مکاتب اور یہی مداریس ہیں جو ہماری مذہبی روح ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا مدرسہ ہمارا وقار بن جاتا ہے ایک اکیلہ کسی شخص کا وقار نہیں ہوتا ہے ہمیشہ مدرسہ جو ہوتا ہے وہ قومی وقار ہوتا ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی طریقے کی اگر کوئی بات کسی بھی مدرسے پر ہو جائے تو جانتے ہیں یہ نہیں کہا جاتا ہے یہ فلان صاحب کا مدرسہ تھا اور بند ہو گیا مثال کے طور پر اس پر مثال کے طور پر گورمنٹ کا طالعہ لگیا یا کسی طریقے کیا کہا جاتا ہے شینیوں کا مدرسہ تھا مدرسے جو ہوتے ہیں یہ قومی وقار ہوتے ہیں لہذا مدرسوں کی فیکٹری جو ہوتی وہ آپ لوگ ہیں آپ لوگوں کو چاہیے ہمارا شہر آدم گھر زلہ آدم گھر الحمدللہ میں پورے اپنے شہر آدم گھر کی بات کر رہا ہوں نہیں پورے زلہ آدم گھر میں جو ہمارے گاؤں چھوٹے بڑے ہیں یہاں کے رہنے والے بمبی رہتے ہیں دلی رہتے ہیں سعودی رہتے ہیں کہیں اور رہتے ہیں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں ہماری زلہ آدم گھر کی شیعہ آبادی الحمدللہ اتنی ہے اور اتنی باصلائیت ہے کہ ایسے دس مدرسے چلا سکتی ہے لہذا دیدانی گرامی مدرسوں میں بچوں کے کھانے کے ساتھ کھانے ناشتے کے ساتھ علاج کے ساتھ مدرسین کی تنخوا کا بھی مسئلہ ہوتا ہے لاغ ڈاؤن تھا کیسے ان لوگوں نے مدرسہ چلایا ہوگا کیسے انہوں نے تنخوا دی ہوں گی وہ تو چلانے والے جانتے نہ میں مدرسہ چلاتا ہوں نہ جانتا ہوں مگر عزید آنے گرامی چونکہ میں قریب رہتا ہوں مدارس کے میں مدارس کے ہمیشہ نزدیک رہا ہوں اس لئے میں وہ درد پہچانتا ہوں آپ حضرات یہ یقین رکھئے کہ آپ کا یہ مدرسہ آپ کا قومی وقار ہے یہاں بتیس دات ہیں ان میں آپ ایک زبان ہے کسی شخص کی بنیاد پر کسی دات کی بنیاد پر نہیں بلکہ قومی وقار کی بنیاد پر اس مدرسے کی دام درم سخن عوضرات مدد فرمائیں اسے چالو رکھیں اسے چاری رکھیں اسے اور ترقی دیں آپ کی جیب میں سہم امام دیجئے آپ کے گھر میں صدقات ہیں صدقات دیجئے مرہومین کے لیے ڈونیشن دیجئے مرہومین کی سال سواد کے لیے آپ یہ نہ سوچیے کہ ہم پانچ سو روپیہ دیں گے تتنے میں کیا ہوگا آپ کا پانچ سو روپیہ اگر سو لوگ دیں گے پانچ پانچ سو تو یہی بنے گی قطرہ قطرہ سمندر بنے گا لہذا آپ اپنی رقم نے دیکھی اپنا خلوص دیکھی ہے کہ ہم اپنے مرہوم کے لیے اس آل سواد کے لیے کیا کر رہے ہیں لہذا آپ حضرات سے گزاری شہی کی اپنے اس وقار کو جو اس وقت ہمارے شہر آدم گھر پورے زل آدم گھر پورے علاقے میں ایک وقار بنا ہوا بہت سے مداریز ہیں مگر عزیدان گرامی مرکضیت کی بنیاد پر آپ کا یہ مدرسہ آپ کیا قومی وقار ہے لہذا اس کی دام در میں سخن ہر اعتبار سے آپ مدد فرمائیں اور اس وقار کو روزانہ اور جو ہے آپ ترقی دیں اور یقیناً یہ یاد رکھئے ایک طالب علم بھی اگر پل کر کے باہر خطیب اہل بیت بن گیا مدرس بن گیا پیش تعلیم میں وہ پانچ سو صبح قیامت تک آپ کو ثواب پہنچ جاتا رہے گا لہذا آپ حضرات اس وقار کو بچائیے اور اسی کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات ایک مرت سور حمد اور تین مرت سور توحید کی تلاوت فرما کر ان تمام مومنین کی روحوں کو اور عام ہے نہیں ہے معلوم ہے نہیں معلوم ہے کسی بھی اتوار سے مدد کی ہے اس مدرسے کو بنیاد رکھنے میں اس کو چلانے میں ان تمام مرغومین کی روحوں کو آب حضرات ایک مرت سور حمد اور تین مرت سور توحید کی